بلبلے ہن لطا منگیشکر اب اس دنیا میں نہیں رہی آج صبح وہ ممبئی کے برچکینڈی اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گئی وطن کے لوگوں کو اپنی مٹی سے پیار سکھانے والی لطا کے جانے سے پورے وطن کے آنکھوں میں پانی ہے بھلے ہی لطا جی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہو لیکن ان کی جانی کی خبر سن کر ان کے چھیڑے ہوئے گیت پھر سے جوان ہو گئے ہیں چاہے سیما پر کھڑا جوان ہو کھیتوں میں کھڑا کسان یا فروری کی سرد میں پیار کا خواب بن رہا کوئی پریمی آج سب کے دلوں میں بلبلے ہن پھر سے گنگناہ اٹھی ہیں وہ خاموش ہو گئی اپنی آواز کو پہچان بنا کر اس نے دنیا کو الودا کہہ دیا لیکن اس کا نام کبھی گم نہیں ہو سکتا جب بھی خلوتوں سے دور کہیں سے آتی ہوئی آواز سنائی دے گی اس کا چہرہ ذہن پر جذب ہو جائے گا سنگیت کے سروں کے طرح اس کا سوم میں ویکتت وہ ہمیشہ ہماری یادوں میں امر رہے گا 92 سال کی لطا منگیشکر کے انتقال سے پورا دیش صدمے میں ہے وہ آٹ جنوری سے بریچ گینڈی اسپتال میں تھی انہیں کوویٹ سنکرمنٹ کے بعد اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں آج صبح انہوں نے آخری ساسے لی دکھ کی اس گھڑی میں دیش اور دنیا سے شوک سندیش آ رہے ہیں بھارت نے اپنی لطا جی کی سممان میں دو دن کی راشت شوک کی گھوشنا کی ہے بی امودی لطا جی کو آخری ویدائی دینے شام پانچ بجے کے بعد ممبئی کے شیواجی پارک پہنچنے والے ہیں سرو کی سلطانہ لطا منگیشکر 28 ستمبر 1939 کو اندور کے ایک مراتھی پریوار میں پیدا ہوئی تھی ان کے پتا پانڈت دینانات منگیشکر نے اپنی بیٹی کا نام ہیما رکھا لیکن جب بیٹی پاس سال کی ہوئی تو اس کا نام بدل کر لطا رکھ دیا گیا لطا اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی لطا منگیشکر جب سات سال کی تھی تب وہ مہاراشتہ آئیں لطا کے پتا شاستر سنگیت کے جانکار تھے ایسے محول میں لطا میں سنگیت بچپن سے ہی رجبس گیا وہ فلموں میں گانے گانے کا سپنا دیکھنے لگی لیکن شاستر سنگیت کے جانکار پتا فلمی گانوں کے خلاف تھے 1942 میں ان کے پتا کے دھیان کے بعد پریوار کی مالی حالت بگڑ گئی پریوار چلانے کے لیے لطا نے مراتھی اور ہندی فلموں میں چھوٹی موٹی بھومکائے نبھانا شروع کر دیا لیکن لطا کی نیتی کچھ اور ہی تھی اسے ایک دن بھارت کوکلا بننا تھا جان کر حیرانی ہوگی اپنے آواز سے بھارت رتن کا سفر تیہ کرنے والی لطا اپنے گانے کے لیے انہیں 25 روپے ملے تھے منچ پر گانے کے لیے ان روپےوں کو لطا نے اپنی پہلی کمائی مانی تھی لطا جی کے گانوں کا سفر 1942 میں ہوا جب انہوں نے مراتھی فلم کی تیہسل کے لیے گانا گایا مراتھی فلموں سے شروع ہوا گیتوں کا سفر 2019 میں لطا جی کے آخری گیت سگند مجھے اس مٹی پر تھاما اتنے لمبے سفر کے بیچ لطا کے بلگولے ہند بننے کی لمبی دانستہ ہے کبھی پتلی آواز کی وجہ سے ریجیکشن کا درد ہے تو کبھی آواز سے فلم کو یادگار بنا دینے کی کامیابی بھی ہے کامیابی کسی کڑی مثال 2001 میں ان کو بھارت رت نکاح کتاب بھی ملا اور لطا بھارت کی پہچان بن گئی اپنے لمبے سفر میں لطا جی نے ہزاروں گانوں کو جیا ان کے گائے گانے لوگ کبھی بھول نہیں پائیں گے وہ ہزاروں گانے بھی اس مہان شخصیت کی آواز کو پا کر امر ہو گئے آج لطا جی کو ودائی دیتے ہوئے یہ کہنا واجب ہے کہ جو گانے لطا جی سے چھوٹ گئے انہیں آج بھی اپنے مقدر پر رونا آ رہا ہوگا لطا جی کا جانا محض ایک گائک کا جانا نہیں ہے یہ اس آواز کا جانا ہے جو دنیا میں جہاں بھی پہنچی بھارت کی سنسکرتک پہچان کو ترو تازہ کیا بے شک لطا جی کی پہچان بھارت سے تھی لیکن بھارت کو بھی ناز ہے کہ اس کی پہچان لطا جی سے تھی آج بھارت غمگین ہے اس کے دھڑکنوں کی تار کو چھیڑنے والی اس کی بیٹی ودا ہو رہی ہے لطا کی یاد کو بھارت برسو اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا ٹی وی نائی نیٹورک کی پوری ٹین کی طرف سے الودا لطا دی ٹی وی نیٹورک کی تفہلی testing